بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 18 جنوری 2021 پروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے لاکھ ریال کا سامان چوری کرنے والا گروہ گرفتار ریاض پولیس نے کئی مکانوں میں مجموعی طور پر تیرہ لاکھ ریال کا سامان چوری کرنے والا گروہ گرفتار کر لیا گروہ تین سعودی نوجوانوں پر مشتمل ہے آجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان کرنل شاکر التویجری نے بتایا کہ مقامی نوجوانوں پر مشتمل ایک تین رکنی گروہ گروہ میں گھس کر چوری کی وارداتیں کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ پولیس کو اس کی اطلاعات ملی تھی چوروں کی نشاندہی اور گرفتاری کے لیے سپیشل ٹیم تشکیل دے دی گئی تھی پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ پولیس نے سراغ رسانوں کے ذریعے پتہ لگا لیا کہ مقامی نوجوان گھروں کے تالے توڑ کر زیورات اور قیمتی اشیاء چوری کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ چوروں کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا انہوں نے گیارہ وارداتوں کا اطراف کر لیا ہے تیرہ لاکھ ریال سے زیادہ زیورات اور قیمتی اشیاء چوری کر چکے تھے ایگزٹ ری انٹری ویزے میں ترمیم کیسے سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ نے اعلان کیا کہ اگر کسی مقیم وغیر ملکی نے ایگزٹ ری انٹری ویزا یعنی چھٹی لگوالی ہو تو نہ ہی اس میں ترمیم ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کو بڑھایا جا سکتا ہے توسیح یا ترمیم کے لیے جاری شدہ ویزا منصوب کرا تاکہ نیا ویزا نکلوانا ہوگا آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ پاسپورٹ نے ٹویٹر پر ایک غیر ملکی نے سوال کیا تھا کہ سپانسر یعنی کفیل نے ایگزٹ ری انٹری ویزا یعنی چھٹی لگوالی ہے کیا اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے محکمہ پاسپورٹ نے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ اگر خروج اودہ ویزا جاری ہو چکا ہے تو اس میں نہ تو تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ ہی ترمیم ہو سکتی ہے محکمہ نے کہا کہ جاری شدہ ویزا کینسل کر کے مطلوبہ مدت کے لئے نیا ویزا حاصل کیا جا سکتا ہے جبکہ ویزے کی نئی فیس جمع کرانی ہوگی محکمہ جوازات نے توجہ دلائی کہ اگر خروج اودہ ویزا جاری ہو گیا ہو اور غیر ملکی نے سفر نہ کیا ہو اور نہ ہی سفر کا ارادہ ہو تو ایسی صورت میں جرمانے سے بچنے کے لئے ویزا کینسل کرانا ہوگا کفیل یا کمپنی کینسل کرا سکتی ہے تلاشی نہ دینا مسافر کو مہنگا بڑھ گیا سعودی ایرلائن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ جہاز میں سوار ہونے سے پہلے مسافروں کی تلاشی لینا غیر قانونی بات نہیں اور مسافروں کو بھی تعاون کرنا چاہیے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کے حوالے سے ایرلائن کے ذرائع نے مقامی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا سیول ایوییشن قوانین کے مطابق ایرلائن کے عملے کو یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی ایسے مسافر کو جہاز میں سوار کرنے سے روک دے جو قانون کے مطابق عملے کو تلاشی دینے سے انکار کرے واضح ہے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو غیر معمولی طور پر وائرل ہوئی جو سودان کے شہر خرطوم انٹرنیشنل ائرپورٹ کی تھی ویڈیو میں دکھایا گیا تھا تیارے میں سوار ہونے سے پہلے ایک سودانی نے یہ کہہ کر تلاشی دینے سے انکار کر دیا کہ ایرلائن کے عملے کو یہ حق نہیں کہ وہ مسافروں کی تلاشی لیں ویڈیو میں مزید دکھایا گیا تھا کہ عملے کے ارکان نے مسافر کو اس بات پر قائل کرنے کی کافی کوشش کی کہ تلاشی قانون کے مطابق ہے کوئی کام غیر قانونی یا انفرادی طور پر صرف اس کے ساتھ نہیں ہو رہا مسافر اس بات پر بزد تھا کہ سکیننگ گیٹ سے گزر کر جہاز جہاز تک آنے کے باوجود تلاشی کیوں لی جا رہی ہے مسافر کے مسلسل انکار پر جہاز کے گیٹ پر مسافروں کی کتار لکھئی اس کی وجہ سے عملے کو گراؤنڈ سیکیورٹی والوں کو بلانا پڑا جنہوں نے مسافر کو جہاز سے اتار لیا حوالے سے سعودی ائرلائن کے ذرائقہ کہنا تھا کہ مسافروں کو چاہیے کہ وہ عملے کے ساتھ تعاون کریں جہاز کا عملہ مقررہ پالیسی پر عمل کرنے کا پابند ہے ائرلائن کی جانب سے کئی ہوائی اڈوں پر جہاز پر سوار ہونے سے پہلے مسافروں کی تلاشی لینے کا قانون ہے خلاف ورزی کرنے اور عملے کے ساتھ تعاون نہ کرتے ہوئے تلاشی نہ دینے والوں کو آف لوڈ کرنا بھی قانون کے مطابق ہے سعودی عرب میں مردم شماری سترہ مارس سے چھے اپریل تک محکمہ شماریات نے سعودی عرب میں نئی مردم شماری دوہزار بیس کا نظام الوقات چاری کر دیا اخبار ٹونٹی فور کے مطابق محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ بائیس رجب چودہ سو اکتالی سجری با مطابق سترہ مارچ دوہزار بیس منگل کو سعودی عرب بھر میں مردم اور مکان شماری کا آغاز ہوگا جو بیس دن تک جاری رہے گا تیرہ شابان چودہ سو اکتالی سجری با مطابق چھے اپریل دوہزار بیس کو مردم شماری کا سلسلہ مکمل ہوگا محکمہ شماریات نے توجہ دلائی کہ مردم شماری سے پہلے امارتوں اور مکانات کی گنتی ہوگی خاندانوں کی تعداد شمار کی جائے گی تین تیس دن تک یہ کام انجام دیا جائے گا اس کی شروعات نو جمادی الثانی چودہ سو اکتالی سجری با مطابق تین فروری دوہزار بیس کو ہوگی محکمہ شماریات کا کہنا ہے کہ دوہزار بیس کی مردم شماری میں جدید وسائل استعمال کیے جائیں گے سعودی عرب میں موجود خاندانوں سے آن لائن فارم بھروائے جائیں گے ان سے خاندان کے افراد کی تعداد پوچھی جائے گی اس کے علاوہ محکمہ شماریات مختلف قسم کے اعداد و شمار کا ایک دوسرے سے تقابل بھی کرے گا سعودی عرب ممنوع شکار پر تیس میلین ریال تک کا جرمانہ سعودی وائل لائف آتھارٹی کے ڈپٹی چیئرمن ہانی التتوانی نے بتایا کہ سعودی عرب میں ممنوع شکار پر جرمانے کی حد تیس میلین ریال تک بڑھا دیا ہے ریبیا نیٹ کے مطابق دوہزار انیس کے دوران سعودی عرب میں وائل لائف کی پانچ سو خلاورزیاں ریکارڈ کی گئیں اور خلاورزیاں کرنے والوں پر مقدمہ چلایا گیا تھا سعودی وائل لائف آتھارٹی نے اپنے زرنگرانی علاقوں اور محفوظ قومی جنگلات سے باہر ممنوع شکار سے لوگوں کو روکنے کے لئے خصوصی انتظامات کی ہیں بورہ احمر اور خلیج عرب کے ساحلوں پر پرندوں کا شکار منع ہے ساحلوں سے جڑے ہوئے بیس کلومیٹر سہرہ میں بھی پرندوں کے شکار کی اجازت نہیں آتھارٹی نے وزارت داخلہ مکہ گورنیٹ مشرقی ریجن گورنیٹ ان کے ماتحد کمیشنریوں کوسٹ گارڈز اور پولیس کے تعاون سے مشرقی ساحل اور مکہ ریجن کے سارے ساحل پر پرندوں کے شکار پر پابندی کو مؤثر بنا دیا ہے پابندی ہجرت کرنے والے پرندوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لئے لگائی گئی ہے پرندے ساحلوں پر اترتے ہیں تاکہ اگلی منزل کے لئے سفر کر سکیں مشرقی ساحل اور مکہ ریجن کے ساحلوں پر پرندوں کے تحافظ کے لئے سپیشل فورس سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں سعودی سہرہ میں برفباری کی غیر ملکی میڈیا میں بھی دھوم سعودی سہرہ میں برفباری کے مناظر نے غیر ملکی ذرائع ابلاغ کو ششدر اور حیران کر دیا کئی روز سے تبوک اور نیوم میں برفباری کے ویڈیو کلیپ سہر آفرین محول کی منظر کشی کر رہے ہیں ایک جانب برفباری ہو رہی ہے تو دوسری طرف اونٹ سہرہ میں گھومتے پھرتے اور چرتے نظر آتے ہیں خبار 24 کے مطابق ABC نیوز نے سعودی عرب کے شمال مغربی صوبے تبوک کے برف پوش علاقے میں اونٹوں کو چرتے ہوئے دکھایا ہے امریکہ کے اس مشہور نیٹورک نے اپنے ناظرین کی توجہ اس بات کی جانب دلائی کہ زبردست طرفان نے سعودی سہرہ کو موسم سرما کی سرزمین میں تبدیل کر دیا تبوک سعودی عرب کے سرد ترین مقامات میں سے ایک ہے ABC کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ پر تبوک کی برفباری کے مناظر بہت زیادہ پسند کیے جا رہے ہیں خبار 24 کے مطابق نیوم کے ویڈیو کلپ نے بیرونی میڈیا میں دھوم مچا دی ویڈیو کلپ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نیوم کا علاقہ زبردست برفباری کے حسار میں ہے اوپر سے بادل پورے علاقے اور بلندو بالا پہاڑوں کی چوٹیوں پر چھائے ہوئے ہیں فوٹوگرافر نے نیوم کی وادیوں فلک بوس پہاڑوں پر چھائی ہوئی برف کی چادر کی منظر کشی بڑے دلکش انداز میں کی گارڈ کی چوری ہونے والی موٹر سائیکل خوش قسمتی کا باعث بن گئی جدہ کے مرکزی علاقے میں سعودی پرائیویٹ سیکیورٹی گارڈ کی موٹر سائیکل کیا چوری ہوئی اس پر ہر طرف سے ریالوں کی بارش ہونے لگی چوری بائیک اس کے لیے خوش قسمتی کا باعث بن گئی گارڈ نے سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کی جس میں وہ اپنے واحد ذریعہ نکل کے بارے میں بتاتے ہوئے جذبات پر کابو نہ رکھ سکا آنکھوں سے بہنے والے آنسو اس کی بے بسی کی داستان سناتے رہے اور وہ یہی کہہ رہا تھا کہ اب میں ڈیوٹی پر کس طرح آؤں گا میری بائیک چوری ہو گئی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو شہزادہ عبدالعزیز بن فہد نے بھی دیکھی اور فوری طور پر اس سے رابطہ کر کے اسے دو لاکھ ریال دینے کا وعدہ کر ریا ایک اور شخص نے گارڈ کے اکاؤنٹ میں نہ صرف بیچ ہزار ریال ٹرانسفر کیے بلکہ اسے نوکری کی بھی پیش کچھ کر دے سوشل میڈیا پر چند گھنٹوں میں دو لاکھ سے زیاد لوگوں نے گارڈ کی فریاد سنی ویڈیو بناتے وقت اس کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ اس کی پندرہ سو ریال کی موٹر سائیکل کے بدلے اسے لاکھوں ریال ملنے والے ہیں ناصر حمود نامی گارڈ نے پہلی ویڈیو کے چند گھنٹوں بعد ہی دوسری ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کی جس میں اس نے شہزاد عبدالعزیز بن فہد اور مخیر افراد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اب سب کا خاص طور پر شہزاد عبدالعزیز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری فریاد سنی اب میری ہر ضرورت پوری ہو چکی ہے بلکہ مجھے بہت کچھ مل گیا جو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا دوسری ویڈیو نے ناصر حمود نے اس جگہ کی بھی نشان دہی کی جہاں سے اس کی بائیک چوری ہوئی تھی معروف سعودی فنکار فائز المالکی نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شہزاد عبدالعزیز بن فہد کے ساتھ متاثرہ گارڈ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا پندرہ سو ریال کی بائیک کے بدلے میں رب تعالیٰ نے دو لاکھ ریال کا رزق بھیج دیا آج تاکہ کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور نیوز اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ایم جی ایچ سٹوڈیو چینل کو سبسکرائب کیجئے کنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرورہ کہا کیجئے